اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نے ہائے رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم ٹینسز کر رہے ہیں دیرہ تھری مین ورپ ٹینسز پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر پاسٹ اور پریزنٹ ہم کر چکے ہیں ہم فیوچر کریں گے تو جو وقت گزر چکا ہوتے ہیں اسے پاسٹ کہتے ہیں شی پلی ٹینس جو ہو رہا ہوتا ہے ہیپننگ ناؤ اس کو پریزنٹ کہتے ہیں شی پلیز ٹینس اور جو آنے وقت میں ہوگا اس کو فیوچر کہتے ہیں شی ویل پلی ٹینس ہم جو وقت گزر چکے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو چینج کرتا ہے ہماری جو ایڈوکیشن ہے تعلیم جو ہے وہ پاسپورٹ ہے مستقبل کا مستقبل ان کا ہے جو آج اس کی تیاری کرتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ نے قرآن جید میں بھی فرمایا ہے قسم ہے زمانے کی ہر پل گزرتے والے پاسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور آنے والے وقت اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں اس صورت میں کہ آمال السالحات ایمان تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ اچھے اعمال نیا کیا جائیں اور اچھے اعمال کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی ترقین کی ضرورت ہوتی ہے تو فیوچر ٹینس جو ہے وہ جب ہم بولتے ہیں مستقبل کے بارے میں انگلیش لینگویج میں تو ہم مختلف فریزز یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ورپ کے ساتھ اس اور ایڈی لگانے سے پاسٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو ورپ کے ساتھ جو ہے ویل لگانے سے پلاس گوئنگ انفینیٹیف ورپ جو ہے وہ فیوچر ٹینس میں تبدیل ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اور پلاس انفینیٹیف ورپ جیسے فیوچر ٹینس جو ہے دو صورتوں میں یوز کیا جاتا ہے when you are volunteering to do something in the future جب اپنے آپ خود سے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا اور دوسرا فیوچر ٹینس جو ہے اگر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے decision is made to do an action in the future تو بھی ہم will use کرتے ہیں جیسے i will cook that dinner اس خاتون نے اپنے آپ کو کھانا بنانے کے لئے خود سے پیش کیا will is used because speaker is volunteer to cook dinner تو volunteer کہتے ہیں اپنے آپ خود سے اپنے آپ کو کسی کام کے لئے پیش کرنا دوسرا ہے wow the grass is getting tall i think i will cut it tomorrow یہ ایک decision ہے ایک فیصلہ ہے کہ گھاس بڑھا ہو گیا میں اس کو کل کاٹوں گا تو this is a decision made by the speaker تو ہم اس میں فیوچر میں آنے والے وقت میں جو میں نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آج بات کر رہا ہوں جیسے he will play tomorrow وہ کل کھیلے گا آج وہ decide کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کھیلے گا he will play tomorrow پھر ہے he will choose the gift کہ اس کے سامنے بہت سارے gift پڑے ہیں the boy will choose the gift وہ اس میں سے ایک gift select کرے گا next example ہے she will jump over the fence اب گھوڑا جو ہے وہ اس کے اوپر جو خاتون بیٹھ ہوئی ہے جیسے وہ fence کے قریب آئیں گی وہ اس کے اوپر سے jump لگائیں گی she will jump over the fence they will sing hard وہ بہت محنیت سے گانا گائیں گے they are preparing for their song they will sing hard next ہے the ball will hit the wall ابھی wall نے hit نہیں کیا وہ قریب ہے دیوار کے the ball will hit the wall یعنی ابھی ہم predict کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا it will fly through the air جو pilot ہے وہ aeroplane میں بیٹھے گا اور aeroplane جو ہے وہ ہوا میں سے اڑے گا تو پیارے بچوں امید آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں